اسلام علیکم ریئے سورنٹس اس ویڈیو میں میں آپ کو گریجویٹ سکول آف چینیز اکیڈمی آف ایگری کلچرل سائنسز جی ایس کیس اس کے سکورشپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر کون کون سے سکورشپ ہیں اور ان کا اپلائی کرنے کا کرائیٹریہ کیا ہے اس میں کون سے پروگرامز آفر ہو سکتے ہیں اور آپ اس میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جی ایس کیس بسکلی یہ گریجویٹ سکول ہے چینیز اکیڈمی آف ایگری کلچرل سائنسز تو ایگری کلچرل سائنسز کے جو بھی سورنٹس ہیں ان کی ریسرچ کے ریلمنٹ یہ چینہ کا سب سے ٹاپ انسٹیٹوٹ ہے تو یہاں پہ آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ انسٹیٹوٹ فیمس ہے بسکلی پی ایس جسٹرنٹس کے لیے تو یہاں پہ مانسز کے لیے آپ اپلائی نہ کریں یہاں پہ مانسز کے لیے ایس اچ سکورشپ نہیں ہیں اور یہاں پہ ٹوٹلی جسٹرنٹس ہیں وہ آلموس پی ایسٹی کے لیے ریسرچ کر رہے ہیں اور یہاں پہ تقریباً کوئی فورٹین تو فیفٹین پرسنٹ جو کہ بہت منیمم ہے ایٹی سکس پرسنٹ ایٹی سیون پرسنٹ اس میں پی ایس جسٹرنٹس ہیں اور باقی اس میں کچھ سے ماسٹرس کے سٹرنٹس ہیں وہ بھی کچھ انسٹیٹوٹس میں ایک آدھے میں صرف ایک آدھے سٹرنٹ وہ لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اس انسٹیٹوٹ کے بارے میں کہ اس کے اندر کون کون سے سکورشپس ہیں اور ان کی فردر کیا ڈیٹیلز ہیں تو اس کے اندر بسکلی آپ جو پی ایسٹی کے سٹورنٹس ہیں جو اپلائے کریں گے ایگریکلچر سائنسز کے ریلمنٹ آپ کا کوئی بھی میجر ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی فردر میجر ہو سکتے ہیں لیکن مین یہاں پہ جو ریسرچ ہوگی وہ ایگریکلچر سائنسز کے ایریائز کے ریلمنٹ ہوگی تو یہاں پہ جو سکورشپس ہیں اس میں چانیز گورنمنٹ سکورشپ ہے اس کے علاوہ اس میں جی ایس کیس کا اپنا سکورشپس ہے جس کو پیچھے سے سپروائزر کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ بیجن گورنمنٹ سکورشپ بھی ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ اس میں فیلوشپ بھی ہے جی ایس کی تو یہاں پہ مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پی ایچ سٹورنٹس کے لئے جو سپروائزر ہوتے ہیں ان کے پاس فنڈنگز ہوتی ہیں تو جو پروفیسرز ہیں وہ سٹورنٹس کو فنڈنگز خود سے دے سکتے ہیں ان کیس ان کو سی ایس ہی نہیں ملتا ان کو بیجن گورنمنٹ کا سکورشپ ملتا ہے یا ان کو جو جی ایس کیس ہے اس کا سکورشپ ملتا ہے تو جو سپروائزر ہے وہ اپنے سے فنڈنگز دے سکتا ہے ان کے پاس فنڈنگز ہوتے ہیں تو یہاں پہ مین جو یہ ہے آپ ایس ای ڈاکٹرال پروگرام کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یا جنرل یا سینئر سکولر کے لئے آپ اپلائے کر سکتے ہیں ماسز کے لئے اپلائے نہ کریں ہیں فردر یہاں پہ اس میں جو پروگرامز ہیں تو اس میں نیچرل سائنسز کے ریلمنٹ اٹموسفیرک سائنس اس کے لئے بائیلوجی اور ایکالوجی کے جو میجرز ہیں وہ اس کے اندر ہیں فردر اس میں اگریکلچر انجنیرنگ انوارمنٹل سائنس and engineering food science and engineering کے majors ہیں crop science horticulture agriculture resources and environmental science plant protection animal science wetany medicine forestry grassland science اس کے علاوہ management sciences میں بھی اس کے کچھ majors ہیں agriculture and forestry economics کے علاوہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں interdisciplinary بھی ہیں جس میں information technology اور digital agriculture regional development agriculture synthetic biology agro biological intelligence design theory and policy of world digitalization تو یہ بس کے لیے یہاں پہ programs ہیں اس میں almost جو بھی programs ہیں وہ یہاں پہ offer ہو رہے ہیں آپ کے english programs کے اندر یہاں پہ کچھ mention ہے کہ جو جن کے ساتھ start ہے وہ programs doctoral کے ہیں جن کے ساتھ start نہیں ہے وہ programs programs یہاں پہ master میں بھی offer ہو رہے ہیں ان کے ساتھ master میں بھی یہاں پہ programs ہیں تو ان میں majority جو scholarship ہوں گے وہ صرف psd programs کے لیے ہوگے ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ 20 cs scholarship ہیں تو ان میں سے صرف ایک یا دو scholarship ہیں وہ master students کو ملیں گے باقی سارے psd ہوں گے تو اس لیے فائدہ نہیں ہے اپنا آپ time waste نہ کریں ماسز والے آپ جو صرف psd والے ہیں وہ یہاں پہ apply کریں پردر اس میں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو بھی institute ہیں جی ایس کیس یہ کافی بڑا institute ہے کافی بڑا ادارہ ہے اس کے پردر جو institute ہیں وہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا link میں آپ کو دے دوں گا تو اس کے relevant آپ institute کی website open کر کے وہاں سے professors نکال کے آپ ان کو email کر سکتے ہیں ان کیس یہ website نہ run کر رہی ہو تو آپ simple کیا کریں گے یہ institute یہاں پہ copy کر کے آپ google پہ جائیں گے اور google پہ جا کے آپ simple search کریں گے اور یہاں پہ نیچے اس کی website آ جائے گی like یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ open کریں گے تو website open ہو جائے گی اور باقی کچھ students complain کر رہے تھے like ہم simply جو website کا link ہے یہاں سے open کریں تو وہ open نہیں ہو رہا ٹھیک ہے وہاں پہ website میں issue آ جاتا ہے like یہ ہے تو اس کا solution میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساتھ ہی آپ نے website کس طرح open کرنی ہے تو یہاں پہ فردر اس کے ہم scholarship کے اوپر چلتے ہیں تو اس کے scholarship میں سب سے پہلے chinese government scholarship ہے اور یہی سے ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں i think apply کرنی کی fees اس کے اندر نہیں ہے gsks کے اندر application fees نہیں ہے اور ہاں آپ نے apply کرنا ہے اور جب آپ کو admission مل جائے گا تو then آپ سے وہ application fees charge کریں گے جو کہ 600 یوان ہے psg students کے لیے اور فردر یہاں پہ ہم اس کے scholarship کو discuss کریں تو chinese government scholarship ہے اس میں آپ کو like سارا کچھ free ہوگا آپ کی tuition free ہے on campus dormitory free ہے آپ کی living allowance آپ کو ملے گا 3500 RMB for psg students اور فردر اس میں آپ کی medical insurance بھی cover کی جائے گی اور یہاں پہ آپ اس institute میں hc کے through بھی apply کر سکتے ہیں جو category a ہے اس میں آپ apply کر سکتے ہیں hc کے through اور اس میں mention کیا گیا ہے especially آپ وہاں سے بھی apply کر سکتے ہیں تو جو master کے students ہیں وہ funding کے لیے انہوں نے recommend کیا ہے کہ آپ in case student master میں apply کرنا چاہتا ہے تو وہ type a category سے apply کریں مطلب hc کے through جو پاکستان سے ہوتا ہے وہاں سے آپ apply کریں اور وہ بھی hc کے through بھی میں ان students کو recommend کروں گا جن کی cgpa بہت زیادہ ہے like 3.9 4 اور آپ کے hat کے اندر marks بھی آپ کے 85 plus آ جاتے ہیں کیونکہ hc جو ہے انہی students کو select کرتی ہے scholarship کے لیے جن کی cgpa بھی زیادہ ہوتی ہے اور جن کے hat میں marks بھی زیادہ ہوتے تو in case آپ master کے لیے institute choose کرتے ہیں تو آپ category a میں apply کریں مطلب hc کے through apply کریں اور وہاں بھی آپ کی ہر چیز زیادہ ہونی چاہی ہے normal کسی بھی student کو میں recommend نہیں کروں گا کہ آپ hc کے through بھی master کے لیے یہاں پہ apply کریں اور further یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں gs case کا اپنا scholarship بھی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی tuition fee جو ہے وہ آپ کو wave کی جاتی ہے further جو آپ کی dormitory ہے یا آپ کو جو stipend ہے وہ آپ کو professor provide کرتا ہے like آپ کی جو on campus dormitory ہے وہ آپ کو آپ کا supervisor جو ہے وہ support کرے گا supervisor کے پاس یہاں پہ fundings ہے further وہ آپ کو research assistantship دے گا اور اس میں وہ آپ کو 3500 RMB startment دے گا پی ایس ڈی کے لیے اور medical insurance جو ہے وہ اس کے اندر cover کی جاتی ہے gs case کے scholarship کے اندر further یہاں پہ Beijing government کا scholarship ہے اس کا بھی same یہی scene ہے کہ اس میں آپ کو solution fee wave ہوگی اور further آپ کی جو چیزیں funding ہیں وہ آپ کو آپ کا supervisor جو ہے وہ pay کرے گا اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور fellowship ہے gs case awsd fellowship تو اس میں بھی آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اور اس کی details آپ بعد میں read کر سکتے ہیں یہاں پہ میں link آپ کو ویڈیو کی description میں دے دوں گا وہاں سے آپ یہ details read کر سکتے ہیں اور application requirements رہی ہیں کہ آپ psd کے لیے apply کریں تو آپ کی age 40 ہونی چاہیے اور general scholar کے لیے آپ کی age 45 ہونی چاہیے اور senior scholar کے لیے آپ کی age 50 ہونی چاہیے maximum اور english میں proficiency ہونی چاہیے آپ کی کیونکہ آپ most of english کے programs میں ہی apply کریں گے اور application documents میں سیم وہی documents ہیں آپ کے جو آپ css scholarship کے لیے apply کرتے ہیں تو cse پہ apply کرتے ہیں تو cse کے portal پہ بھی application fill کرنی ہے اور university کے portal پہ بھی آپ نے gs case کے portal پہ application fill کرنی ہے آپ نے اور یہاں پہ gs case کا جو portal ہے یہ بھی اس کا link ہے یہاں سے بھی آپ کو link مل جائے گا further اس کی مزید details ہوں گی وہاں سے بھی آپ کو اس کا link مل جائے گا اس کے portal کا اور اس کا portal سیم ویسا ہی جس طرح yukas کا portal ہے تو اسی طرح کا اس کا portal further اس کے document سے ہی ہیں آپ کا passport آپ کی cv آپ کی ڈگری آپ کی transcript اور اس کے علاوہ آپ کا study plan اور اس کے علاوہ آپ کے recommendation letters آپ کے research proposal بھی study plan کے اندر ہی بھی اس لیے آ جاتا ہے آپ کے english proficiency certificate یا اس کے علاوہ non criminal record certificate اور english proficiency non criminal record اور آپ کی further publications ہیں وہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے علاوہ physical examination form جو شانہ میں چاہیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جو یہاں پہ professors ہیں ان سے آپ جو acceptance letter لیں گے وہ basically اور اس کے علاوہ آپ کی publications یا آپ کی جو بھی achievements ہیں ان کے کچھ certificates ہیں تو وہ آپ ساتھ mention کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ چائنیز government scholarship کے لیے apply کر رہے ہیں تو یا آپ gsqs کے scholarship کے لیے apply کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے لیے جو اپنی application submit کرنی ہے وہ چودہ فروری سے 30 march کے اندر submit کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو portal کا link ہے وہ یہ ہے اس سے آپ اس کا portal open کر سکتے ہیں وہاں جا کے apply کر سکتے ہیں اور اس کی applications بس کے لیے چودہ فروری سے open ہوگی اور آپ اس کی جو ڈیڈ لائن ہے css scholarship کی وہ بس کے لیے چودہ فروری ہے چودہ فروری تک آپ نے css scholarship کے لیے apply کرنا ہے اور اس کے بعد جو اس کے جو اس کے institute کا اپنا scholarship ہے graduate school of chinese academy of agriculture sciences اس کی ڈیڈ لائن بس کے لیے 30 march ہے اور css scholarship کی deadline اس کی چودہ فروری ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں فردر اس کا process سے ہی ہوگا کہ جب آپ apply کریں گے تو اس کی ڈیڈ لائن کے بعد آپ کی application review کیا کی جاتی ہے application review کرنے کے بعد آپ نے جس institute میں apply کیا وہ آپ کو email کرے گا interview کے لیے فردر وہ آپ کو interview لے گا interview میں آپ pass ہو جاتے ہیں تو then آپ کو admission ملے گا اور فردر آپ کو css scholarship اور gsks کے اپنے scholarship کے لیے consider کریں گے ان کے اس آپ کو وہ pre admission دے دیتے ہیں آپ interview میں pass ہو جاتے ہیں تو at least آپ کو gsks کا یا bg government والا scholarship آپ کو مل جائے گا جس میں سے آپ آپ کو پیچھے سے supervisor funding کر رہا ہوگا تو یہ سارا اس کا process ہے gsks کا اور یہاں پہ فردر آپ نے آپ کی کوئی queries ہیں gsks کے relevant تو یہاں پہ ان کے admission office کا contact دیا گیا آپ وہاں سے contact کر سکتے ہیں ان کو اور یہاں پہ فردر attachments ہیں یہاں پہ جس میں ان کا study plan کا template بھی دیا گیا ہے یہاں سے آپ اس کا template download کر کے اپنا جو study plan ہے research plan ہے وہ ان کے template کے according fill up کر سکتے ہیں اور باقی universities میں بھی آپ ان کا template use کر سکتے ہیں simply universities کا logo ہوگا آپ change کر دیں foreign physical examination سبھی universities میں ہوتا ہے اور فردر یہ اس کی details بغیرہ ہیں اور یہ research institute نکالنے کے لیے اس کا link ہے اور فردر یہ بھی اس کے research institute کا یہاں پہ link میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں یہ تو یہ جو ساری links ہیں اب اس کے لیے تو آپ کو ویڈیو کی description میں سے مل جائیں گی جو بھی gsks کے relevant links ہیں وہ آپ کو ویڈیو کی description میں سے مل جائیں گی فردر آپ جو ہے وہ scholarship کی مزید information کے لیے میرا ورس اپ group join کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو ساری details بغیرہ ملتی رہیں گی جو بھی further scholarship سے آنا کے open ہو رہے ہوں گے یا جو بھی scholarship کسی اور country کے آ رہے ہوں گے اس group کے اندر آپ کو information ملتی رہے گی اور مزید updates کے لیے آپ میرا channel subscribe کر سکتے ہیں اور bell icon پہ بھی click کر لیں تاکہ آپ کو میری نیکس ویڈیو کی جو بھی updates ہیں وہ ملتی رہے اور further آپ کا کوئی question ہو تو آپ ویڈیو کی comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ مجھے ورس اپ پہ بھی contact کر سکتے ہیں جب آپ میرا ورس اپ group join کریں گے تو وہاں سے میرا ورس اپ group ورس اپ number بھی مل جائے گا اور further ویڈیو کی description میں بھی mention ہوگا تو آپ ورس اپ پہ بھی further inquiries کے لیے contact کر سکتے ہیں اور in case آپ میرے through بھی اپنی application process کر سکتے ہیں تو میں اپنی fees charge کروں گا application process کرنے کی تو اگر آپ میرے through سارا process کروانا چاہتے ہیں like آپ کی application میں fill up کروں آپ کے documents وغیرہ جو like application کے اندر use ہوتے ہیں وہ سارا کچھ process میں کروں تو آپ اس کے لیے بھی contact کر سکتے ہیں اور اس کے لیے میں اپنے charges لوں گا تو further آپ کی جو بھی queries ہیں آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ مجھے whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں thank you so much